شیر خورمہ درائی فروٹس وغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ کاجو، بادام، پستہ، چیرونجی، کشمش وغیرہ اور آج میں آپ کے ساتھ بلکل رچ، کریمی، پوفیک کنسسٹنسی کی شیر خورمے کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جس کو آپ بے جی جگ کبھی بھی بنا کر ٹرائے کر سکتے ہیں بلکل پوفیکٹ اور بہت ہی آسانی سے آپ کا شیر خورمہ جو ہے وہ بن کر تیار ہو جانے والا ہے تو چلیے فٹا فٹ سے سوپر ڈیلیشیس، ایزی، بوفیک کنسسٹنسی کا ادل فطر کی مین مینیو ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں تو شیر خورمہ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگا شیر یعنی کے دودھ یہاں پر میں نے دیڑھ لیٹر فل فیٹ دودھ لیا ہے یہاں پر میں پیکٹ والا دودھ یوز کر رہی ہوں آپ چاہے تو گائے والا یا بھیس والا بھی دودھ یوز کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو پرسنلی سجیسٹ کروں گی کہ اگر آپ پیکٹ والا یا بھیس والا دودھ لیتے ہیں تو اس کے ریزلٹ جو ہے وہ بہت اچھے آتے ہیں کیونکہ گائے کا دودھ تھوڑا پتلا ہوتا ہے بھیس کے کمپیٹیبلی اب یہاں پر میں نے ایک ہیوی بوٹم ویسل میں دونوں دودھ کے پیکٹ ایڈ کر دیئے ہیں یعنی کہ دیڑھ لیٹر دودھ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے جب بھی آپ کا شیر خورمہ بنانے کا ارادہ ہو تو پندرہ سے بیس نٹ پہلے ہی آپ کو دودھ کو بوائل کرنے رکھ دینا ہے میڈیوم فلیم پر تو بس دودھ کو میں نے میڈیوم فلیم پر پکنے رکھ دیا ہے اس کو ہمیں بیس سے پچیس نٹ تک پکانا ہے جب تک کہ دودھ جو ہے وہ دو کپ تک ریڈیوس نہیں ہو جاتا ہم نے یہاں پر دیڑھ لیٹر دودھ لیا ہے یعنی کہ چھے کپ دودھ لیا ہے تو چھے کپ میں سے ہمیں دو کپ دودھ کو ریڈیوس کر دینا ہے یعنی کہ آدھا کلو دودھ کو ریڈیوس کر دینا ہے یہاں پر ہائی فلیم پر دودھ میں میں ایک بوائل لے آئی ہوں اب دودھ کو ہمیں میڈیوم پر کر کے اس کو جب تک پکانا ہے جب تک کہ دودھ جو ہے وہ دو کپ تک ریڈیوس نہیں ہو جاتا تو جب تک یہاں پر دودھ پک رہا ہے دوسری طرف ہم اس کے باقی کے انگریڈینٹس دیکھ لیتے ہیں تو جس کے لیے یہاں پر میں نے ایک کپ مکھانے لے لیے ہیں مکھانے کی کوئنڈیٹی کو آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ مکھانے پسند ہیں تو آپ اس میں دو کپ تک مکھانے ایڈ کر سکتے ہیں ادھر میں نے الگ سے پندرہ سولہ بادامیں لیے ہیں دس سے گیارہ کاجو لیے ہیں اس کا ہمیں دردرہ سا گرائنڈ کر کے پاؤڈر بنا کر ایڈ کرنا ہے آپ چاہے تو کاجو بادام کو پہلے سے ہی بھیگا کر پھر اس کا پیسٹ بنا کر ایڈ کر سکتے ہیں لیکن بغیر بھیگائے بھی اس کا ٹیسٹ ویسا ہی رہتا ہے اسی لیے میں نے یہاں پر اس کو بھیگایا نہیں ہے اب یہاں پر میں نے کچھ چاپ کیا ہوئے ڈرائی فروٹ لیے ہیں جس کو میں اسی طرح ایڈ کرنے والی ہوں تو اس میں میں نے دو ٹیبل اسپون چاپڈ کاجو لیے ہیں دو ٹیبل اسپون میں نے کشمش لیے ہیں جس کو میں نے پانی سے اچھے سے واش کر لیا ہے کشمش میں تھوڑی کھٹاس ہوتی ہے جو کہ دودھ میں ایڈ کرنے پر دودھ پھٹ جاتا ہے تو اس کو اچھے سے دھونے کے بعد ہی دودھ میں ایڈ کیا کریں دو ٹیبل اسپون ہی چاپ کیے ہوئے پستہ لیے ہیں دو ٹیبل اسپون چیرونجی لیے ہیں دو ٹیبل اسپون چاپ کی ہوئی پدا میں لیے ہیں ڈرائی فروٹ کی کوائنٹیٹی آپ اپنے ضرورت کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں یا اپنی پسند کے اور بھی ڈرائی فروٹ اگر آپ اس میں ایڈ کرنا چاہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ چھوارے وغیرہ مجھے پرسنلی شیر خورمے میں خجور پسند نہیں ہے اسی لیے میں ہمیشہ ہی اس کو اسکیپ کر دیتی ہوں آپ چاہیں تو ڈرائی فروٹ کے ساتھ میں ہی اس کو ایڈ کر سکتے ہیں اصل شیر خورمے میں دودھ کے ساتھ میں ڈرائی فروٹ کو پکانا ہوتا ہے تو اس میں دودھ زیادہ ہی ایڈ کر جاتا ہے اور سیوائییں بہت کم ایڈ کری جاتی ہیں یہاں پر میں نے بہت تھوڑی سی آدھا کپ ہی سیوائییں لی ہیں جس کو آپ ویٹ میں میجر کرتے ہیں تو یہ ہے پچاس گرام اور شیر خورمے کے لیے ہمیں اسی طرح کی بارک والی سیوائییں لینا ہوتی ہیں موٹی والی سیوائیوں سے وہ ٹیسٹ نہیں آ پاتا ہے اسی لیے آپ کو اسی طرح کی روستیڈ بارک سیوائی لینا ہے ایک کپ سے تھوڑی سی کم یعنی کہ تھری فورت کپ میں نے شکر لی ہے جس کو آپ ویٹ میں میجر کرتے ہیں تو یہ ہے ایک سو پچاس گرام چینے کو آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں اب یہاں پر میں نے دو سو گرام کھوا لیا ہے یعنی کہ ماوے اس میں میں ہمارا پکتا ہوا والا دودھ ایٹ کر دوں گی آدھا کپ کے قریب اور اس کو اسی طرح کور کر کے رکھے رہنے دوں گی جس سے کہ دودھ میں یہ اچھے سے ڈیزولف ہو جائے گا اور اس میں جتنے بھی لمس وغیرہ ہیں وہ ریموو ہو جائیں گے آپ چاہیں تو ماوے کو گریٹ کر کے بھی ایٹ کر سکتے ہیں اوورال اس کے ہمیں لم ختم کرنا ہے اور اگر اُبلتے ہوئے دودھ میں ہم اس کو اسی طرح ایٹ کر دیتے ہیں تو پھر اس کے لمس جو ہیں وہ ایزیلی ریموو نہیں ہو پاتے ہیں اب یہاں پر میں نے دس سے گیارہ الائچیاں لے لی ہیں اگر آپ کے پاس پاودر ہو تو آپ ایک ٹی سپون پاودر ایٹ کر سکتے ہیں لیکن فریش الائچی کا پاودر بنا کر کے ایٹ کرنے سے اس کا ٹیسٹ اور فلیور بہت اچھا آتا ہے اس کو ایزیلی گرائن کرنے کے لیے میں نے بلینڈنگ جار میں الائچیاں ڈالنے کے بعد اس میں دو ٹی بل اسپون کے غریب چینی ایٹ کر دی ہے تو یہاں پر میں نے سمپلی اس کو گرائن کر کے ایک فائن پاودر بنا لیا ہے اب اس کو میں دوسری پلیٹ میں ٹرانسفر کر دوں گی اور اسی بلینڈنگ جار میں کاجو بادام ایٹ کر دوں گی اب اس میں میں ایک کپ سے تھوڑا سا کم یعنی کہ 3-4 کپ جس کو آپ ویٹ میں میجر کرتے ہیں تو 80 گرام سوکھا ناریل ایٹ کر دیا ہے سوکھے ناریل کی جگہ آپ ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ ایٹ کر رہے ہیں تب آپ اس کو گرائنڈ مت کیجئے گا اور بس ان تینوں ہی ڈرائی فروٹس کو میں نے دردرہ سا گرائنڈ کر لیا ہے اب چلتے ہیں اس کو فرائے کرنے کی پروسس کی طرف اب جس کے لیے میں نے ہاں پر ایک پین لے لیا ہے پین میں میں نے دو ٹیبل سپون پی اور گھی ایٹ کر دیا ہے اب اس میں ہم اپنے مکھانے فرائے کر لیں گے مکھانوں کا ہمیں زیادہ کچھ کلر چینج نہیں کرنا ہے اسی لیے میں اس کو میڈیم فلیم پر ہلکا سا روست کر لوں گی اور جب یہ اچھے سے فرائے ہو جاتے ہیں تو یہ اپنے اندر گھی ایبزورپ کر لیتے ہیں اور سائز میں تھوڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں تو مکھانوں کو میں نے میڈیم فلیم پر ایک سے دیر منٹ تک فرائے کرنے کے بعد دوسری پلیٹ میں ٹرانسفہ کر دیا ہے اب اسی پین میں میں نے دو ٹیبل سپون پی اور گھی اور ایٹ کر دیا ہے اس میں ہم اپنے چاپ کیے ہوئے ڈرائی فروٹس ایٹ کر کے اس کو بھی اچھے سے فرائے کر لیں گے اس کو بھی ہمیں میڈیم فلیم پر جب تک فرائے کرنا ہے جب تک کہ اس میں ایک اچھی سی کرنچینس اور اچھی سی خوشبو نہیں آنے لگ جاتی تو بس میں نے کشمش کے فول جانے تک اور ڈرائی فروٹس میں ایک اچھی سی کرنچینس آ جانے تک اس کو روست کر لیا ہے اب اس کو بھی میں دوسری پلیٹ میں ٹرانسفہ کر دوں گی اب اسی پین میں میں نے دو ٹیبل سپون پی اور گھی اور ایٹ کر دیا ہے اور اس کو ہلکا سا میٹ کر لیا ہے اب اس میں ہم اپنا گرائنڈ کیا ہوا کاجو بادام سوکھے ناریل والا پاوڈر ایٹ کر کے ہلکا سا فرائے کر لیں گے جس سے کہ کاجو بادام سوکھے ناریل کی جو بھی روئے سمیل بغیرہ ہوگی وہ ریموو ہو جائے گی اور اس میں ایک اچھی سی خوشبو اور سوندھا پنا جائے گا ہم جو یہ شیرخورمے میں کاجو بادام سوکھے ناریل کا پاوڈر بنا کر ایٹ کر رہے ہیں اسی سے ہی شیرخورمے میں ایک اچھی سی رچنس، کریمینس اور گھاڑا پنا جائے گا اگر آپ چاہے تو ماوے کو کمپلیٹلی اسکپ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہم دودھ کو اتنا پکا کر کے یہ سارے ڈرائی فروٹس ایٹ کرنے والے ہیں تو دودھ بے سے ہی گاڑا ہو جانے والا ہے اب پھر سے میں نے اسی پین میں دو ٹیبل سپون پیور گھی اور ایٹ کر دیا ہے یعنی کہ ٹوٹل میں نے آٹھ ٹیبل سپون پیور گھی کا یوز کر رہا ہے اب اس میں ہم اپنی سیوائیوں کو ہلکا سا فرائے کر لیں گے یہ سیوائی ہیں آلریڈی روستڈ ہیں لیکن اس کو ہلکا سا روست کر لینے سے اس میں ایک اچھی سی خوشبو آ جاتی ہے اور ایک اچھا سا کلر بھی آ جاتا ہے ہم اپنے شیر خورمے میں کسی بھی طرح کا کلر یا سیفرون تھریڈ وغیرہ ایٹ نہیں کر رہے ہیں تب بھی آپ دیکھیں گے ہمارا شیر خورمہ بہت ہی اچھے کلر کا بن کر تیار ہوگا کیونکہ یہ سب ہی چیزیں ہم نے اچھے سے فرائے کر لیے ہیں اب جو ہم نے دودھ کو پکنے رکھا تھا اس کو بھی پکتے ہوئے 20 سے 25 نٹ ہو گئے ہیں اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی گاڑا ہو گیا ہے اور دو کب تک ریڈیوز بھی ہو گیا ہے اب اس میں ہم اپنی فرائے کی ہوئی سیوائیں ایٹ کر دیں گے اسی کے ساتھ ہم نے جو کاجو بادام سوکھے ناریل کا پاوڈر بنایا تھا وہ بھی اس میں ہم ایٹ کر دیں گے اسی کے ساتھ ہم نے جو چاپ کیے ہوئے ڈرائی فروٹس فرائے کرے تھے آدھے میں ایٹ کر رہی ہوں آدھے گارنشنگ کے لیے بچا رہی ہوں اب اس کو ہمیں لگتار سٹر کرتے ہوئے میڈیم فلیم پر دو سے تین منٹ تک پکا لینا ہے جس سے کہ ہم نے جو اس میں سیوائیاں وغیرہ ایٹ کری ہیں وہ تھوڑی سی سوفٹ ہو جائیں گی دو سے تین منٹ بعد سیوائیاں سوفٹ ہو گئی ہیں اور اس کی کنسسٹنسی بھی تھوڑی گاڑی ہو گئی ہے اب اس میں میں چینی ایٹ کر دوں گی اسی کے ساتھ میں چینی کے ساتھ میں گرائنڈ کیا ہوا الائچی پاوڈر ایٹ کر دوں گی چینی کو اچھے سے ڈیزولف ہو جانے کے بعد اس میں ہم دودھ میں بھیگا ہوا ماوہ ایٹ کر دیں گے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ میں ماوہ اچھے سے ڈیزولف ہو گیا ہے اور اس میں کسی بھی طرح کا کوئی لمپ نہیں ہے ماوے کے ساتھ میں ہم شیر خورمے کو دو منٹ کے لیے اور پکا لیں گے جس سے کہ ماوہ دودھ کے اندر اچھے سے مکس اپ ہو جائے گا تو بس اسی کے ساتھ ہمارا بلکل پوفیٹ کنسسٹنسی کا شیر خورمہ بلکل ریڈی ہے اب اس میں ہم اپنے فرائے کیے ہوئے مکھانے ایٹ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اس کو میں کور کر کے اسی طرح رکھے رہنے دوں گی روم ٹیمپریچر پر تھنڈا ہو جانے کے بعد میں سرف کروں گی آپ چاہیں تو اس کو اسی طرح گرم میں بھی سرف کر سکتے ہیں تو بس اس کو میں نے روم ٹیمپریچر پر تھنڈا کر لیا ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھنڈا ہو جانے کے بعد اس کی کنسسٹنسی اور بھی زیادہ رچ کریمی بلکل ربڑی جیسے ٹیکسچر کی ہو جاتی ہے اب اس کو میں ہمارے بچائے ہوئے ڈرائی فروٹس کے ساتھ تھوڑا سا گارنش کر دوں گی اور بس اس طرح سے سوپر ڈلیشیس سوپر ایزی بلکل ربڑی جیسے ٹیسٹ کا شیر خورمہ بلکل ریڈی ہے تو اس اید پر اس میتھڈ سے آپ لوگ بھی اپنے گھر میں شیر خورمہ کو ٹرائے کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں اپنے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ اس میتھڈ سے آپ کا شیر خورمہ کیسا بن کر تیار ہوا گیرینٹی ایٹ آپ کو یہ ڈیفینیٹلی پسند آنے والا ہے ایون آپ کے فیملی میمبرز میں سبھی کو ہی یہ بہت پسند آئے گا تو آئی ہوپ آپ کو میری آج کی مزیدار سی سوپر ڈیلیشیس شیر خورمے کی ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ریسپیز ٹرائے کرنے کے بعد اچھی لگتی ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ اپنے فیملی فرینڈز میں اس کو شیئر کر دیا کریں اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہا ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور سائٹ میں جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو ضرور سے پریس کر لیجئے گا بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لینے سے آپ سے میری کوئی بھی لیٹسٹ ویڈیوز مس نہیں ہوں گی اور اس سے آپ کو میری اسی طرح کی اور بھی دلیشیس اور ایزی فوڈ ریسپیز کا نوٹیفیکیشن سبسکرائب کر لیجئے گا اور یہ کمپلیٹلی فری ہے تو کائنڈلی اس کو جلدی سے پریس کر لیجئے گا okay thank you so much for watching my video